اسی طرح سے حدیث نمبر بارہ موقع کی قدر کرنا ایک عدب زندگی کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی صحت اور اپنے وقت کی قدر کرنے والا ہو اور یہ دواؤت قیمتی نعمتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ہیں لوگوں کی ایک اچھی خاصی بہت بڑی تعداد ایسی ہے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان دو نعمتوں کے معاملے میں گھاٹے میں ہیں دھوکے میں ہیں وہ دو نعمتیں کیا ہیں السحط والفراغ صحت مندی اور فراغت ہیلتھ اور فری ٹائم صحت مندی اور فارغ وقت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ان کے بارے میں دھوکہ ہی کھاتے ہیں دھوکہ کھاتے ہیں کا مطلب عبدی کی تجارت میں آپ بھی دھوکہ کس کو کہتے ہیں کسی آدم جو کہتے ہیں تو لاؤس میں گیا بزنس میں کب جب تُو نے مہنگی چیز سستے میں بیچا بزنس میں لاؤس کیا ہے ایک آدمی ایسی تجارت کرے کہ جتنے میں خریدا اس سے بھی کم میں بیچے تو فائدے میں ہے یہ نہیں یہ لاؤس میں ہے بلکہ بہت سارے لوگ تو جتنے میں خریدا ہوتا 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 ہوں بھی بیچا کو بھی لاؤس مانتے ہیں کیونکہ اتنی محنت کی اور تو تجھ کو کچھ ملا بھی نہیں ایک آدمی اپنی صحت کو ایسی چیزوں میں لگانے کی بجائیں جو اس کے اس وقت کو اس صحت کو قیمتی بنائیں اس صحت کے بدلے ہمیشہ کی اچھی زندگی جنت والی ملے اس وقت کو گزارنے کے بدلے میں ہمیشہ کا اس کو زندگی جنت والی زندگی ملے عبدی زندگی ملے صحت مند جنت کی ایٹرنل لائف ہمیشگی کی زندگی ملے اس نے اپنی صحت کا صحیح استعمال کیا تاکہ ہمیشہ کے لئے ایسی صحت ملے خوبصورتی بیماری نہیں پیشاب نہیں باقانہ نہیں تھوک نہیں ناک کی گندگی نہیں اور بڑاپا نہیں ایسی صحت ہمیشہ کی جنت کی مل گئی کیوں؟ دنیا میں صحت کو صحیح استعمال کیا اللہ کی عبادت میں حقوقی ادائیگی میں گناہوں سے بچنے میں اپنی صحت کو استعمال کیا وقت کو اپنے استعمال کیا اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنے میں فضولیات میں نہیں وقت کی بربادی میں نہیں فلموں میں نہیں ناچ گانوں میں نہیں میوزک میں نہیں راستوں میں بیٹھ کے پرائی عورتوں کو دیکھنے میں نہیں فلموں میں تھیٹروں میں جا کر نہیں کھیل کود اور تماشے میں نہیں بلکہ اپنے اوقات کو اپنے آپ کو اللہ سے قریب اور جنت سے قریب کرنے میں لگایا اللہ اتنا ٹائم جنت کا دے دے گا کہ ہمیشہ رہ جنت میں ہے اپنے وقت کو قیمتی بنا کر اعلیٰ وقت پانا اپنی صحت اور جسم کو صحیح استعمال کر کے بہتر زندگی اور جسم اور صحت پانا اس کو کہتے ہیں تجارت میں کامیاب انسان ہے لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے وقت کو دنیا میں برباد کیا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا تھوڑی وقت کی لذت کے لیے ہمیشہ کی مصیبت مول لیا ہے اور دنیا میں اپنی صحت کو غلط کام میں لگایا وہاں زقوم کھانے میں جہنم کے آگ میں جلنے میں اور وہاں پر بیڑیوں میں جکڑے رہنے میں اپنی زندگی اس کی چلی گئی مصیبتوں میں جسم اپنا اس کا چلا گیا تو اپنے جسم کا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے تاکہ اپنے جسم کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے تاکہ اپنے وقت زندگی کے بچے وے جہنم میں گزارنے کی بجاہ جنت میں گزارے ہم کو چوائس ہے بچی وی زندگی کہاں گزارنا ہے جنت میں کی جہنم میں تو ملی وی زندگی کے اوپر بچی وی زندگی کا فیصلہ ہے یاد رکھی میری بات کو ملی ہوئی زندگی پر بچی ہوئی زندگی کا مدار ہے ملی وی زندگی کو صحیح استعمال کیا بچی وی زندگی صحیح جگہ جائے گی ملی وی زندگی کو غلط استعمال کیا بچیوی زندگی جہنم میں گزارنی پڑے گی تیری چوئیس ہے کہاں گزارنا ہے جہنم میں تو چن کیسے چنو ملیوی زندگی کو صحیح استعمال کر جہنم میں جائے گا غلط استعمال کیا جہنم میں اپنے جسم کو صحیح کام میں لگا جسم کو ہمیشہ کی راحت ملے گی اپنے جسم کو غلط استعمال کیا ہمیشہ کی جسم کیلئے مصیبت آئے گی تیری مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فمن شاہ منکم ایستقیم تم سے جو چاہے سیدھ راستہ اپنائے تمہاری مرضی جو آدمی نیک کام کرتا ہے اپنے بھلے کیلئے کرتا ہے جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے تمہارا رب ظالم نہیں ہے جیسا کروگے جیسی فصل بہوگے وہ ایسی فصل ملے گی تم کو کئی گناہ ملے گی مصیبت کیا ہے کئی گناہ ملے گی تو تھوڑی زندگی ہے صحیح استعمال کرتا ہے تو یہاں کیا بتا جا رہا ہے دو نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں معلوم ہوا کہ اصل نعمت پیسہ نہیں ہے اصل نعمت پیسہ نہیں ہے اصل نعمت جو ہے یہ وقت ہے کیونکہ آدمی کے پاس آخرت میں اس کے پاس وہ اللہ سے وقت مانگے گا ربنا ابسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا مقنون اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو یقین آ گیا اب ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے ایک لائف اور دے یہ لائف مانگے گا تاکہ ہم نے ایک عمل کر کے آیا اب ہم کو یقین آ گیا وقت ملنے والا نہیں یہ ہمارا لاسٹ اینڈ فرسٹ موقع ہے پہلا ہے لیکن آخری ہے پہلا ہے لیکن آخری موقع ہے ہو سکتا ہے یہ موقع آج رات ہم سے چھن جائے ہو سکتا ہے یہ موقع ہم سے کل چھن جائے ایک سال بعد ہو سکتا ہے آج تھوڑی دیر بعد ہم سے چھن جائے کتنے لوگ دنیا سے فوراں چلے جاتے ہیں جو وقت ہے ہمارا ایک ایک منٹ قیمتی ہے جو ایک منٹ کو قیمتی نہیں مانتا ہے وہ آدمی قیمتی نہیں ہے ایک منٹ میں ایک آدمی مان لیجے جہنم میں ہمیشہ کیلئے کافر مشرک جہنم میں چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک پانچ سیکنڈ دے دے تو جنتی بن سکتا ہے بھئی ہے یا نہیں ایک مراوہ آدمی جہنمی ہو چکا ہے اس کو پانچ سیکنڈ کی زندگی مل جائے دنیا میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گیا ہوا کہ نہیں سب صحیح اس کا پانچ سیکنڈ میں سب صحیح ہو سکتا ہے لیکن یہ پانچ سیکنڈ اگر ہم نے برباد کر دیے اور پانچ سیکنڈ میں آدمی کفر بھی کر سکتا ہے پانچ سیکنڈ میں آدمی شریعت کا مزاق بھی اڑا سکتا ہے پانچ سیکنڈ میں اللہ کے حکموں کا انکار بھی کر سکتا ہے وقت آدمی کا صحیح گزرنا چاہیے اور اپنے جسم کو صحیح کعاب میں لگانا چاہیے تو صحت آج ہے کل چلی جائے گی کل وڑا پائے گا آج جوانی ہے آج آدمی سب کچھ کر پا رہا ہے کل کو چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی اس سے پہلے کر لیں آج وقت اس کے پاس ہے کل اس کے پاس زندگی نہیں رہے گی وہ سوچے گا آپ میں معلوم نہیں کتنے سال بچے ہوئے ہیں ایک سال بچا ہوا ہے مہینے بچے ہوئے معلوم نہیں کتنا وقت ہے اور بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا میں نے وقت نہیں رہے گا تاپ پشتائے گا وقت کی قدر کریں تو ایک عدب زندگی کا یہ بھی ہے سمجھداری اور عقل مند یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے اوقات کو طاقت میں لگائے اور قیمتی بنائے اپنی صحت کو آپ کو قیمتی بنائے اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں لگانا ہے اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگانا ضروری ہے یہ اگر آدمی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے ورنہ نہیں آدمی کی قیمت اس کی ملکیت سے نہیں ہے اس کی شخصیت سے ہے اس کے آمال سے ہے آدمی کی چیزیں باہر کی نہیں اس کی اپنی ایکٹیوٹی اس کی سوچ اور اس کا عمل اس کی سوچ اور اس کا عمل اس کو قیمتی یا گھٹیا بناتی ہے باہر کی چیزیں نہیں آپ ایک خنزیر کے اوپر اگر آپ زیور پہنائیں اور اس کے اوپر آپ اچھے اچھے کپڑے دال دیں وہ قیمتی ہو جائے گا پاک ہو جائے گا نہیں باہر کی چیزوں سے حیثیت تیہ نہیں ہوتی ہے اندر کی چیزوں سے حیثیت تیہ ہوتی ہے ہم نے اپنے اندر کیا بنایا ہے ہم نے اپنا ایمان کیسا بنایا ہے ہم نے اپنی سوچ کیسی بنائی ہے ہمارے آمال کیسے ہیں ہماری زندگی کیسی ہے اللہ کی یاد سے آخرت کی فکر سے آمال صالحہ کی قدر سے معمور ہماری زندگی ہے یا مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مخلوق سے بدخواہی کرنے میں اور دنیا ہی دنیا کرتے رہنے میں ہماری زندگی گزاری تو ہم کیا ہیں ہم وہ ہیں جو ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہے اپنے آپ کو قیمتی بنائیں